یہ فائنل ہم نے کھول لیا ہے اس کے بعد یہ اس کا ہنڈل ہے جس سے ہم آن آف کرتے ہیں یہ بھی دوستو ہم نے اتار لینا ہے بہت ہی آسان اور سمپل طریقہ ہے اس کے بعد دوستو جو ہمارا یہ والا ہے ایریا یہ کیبل ہم نے سائیڈ پر کر لینا ہے جو یہ والا ایریا ہے یہاں پہ ہم نے پیچکس کی چوٹ لگانی تھوڑی سی باہر کی طرف یہ ہمارا باہر آ جائے گا گھٹکا جو ہمارا آن آف ہوتا ہے دوستو کچھ اس طریقے سے دوستو یہ دیکھیں یہ ہمارا سارا سامان باہر آ گیا ہے اور یہاں سے ہمارا جو یہ ٹانکہ ہے یہاں سے ہٹا ہے السلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ارسلان ایم سیم یوٹیوب چینل دوستو امید ہے آج آپ خیریت سے ہوں گے دوستو ہمارے پاس ایک سوزوکی سپرنٹر موٹر بائک ہے جو رشکوں میں استعمال ہوتی ہے زیادہ تر دوستو اس کا ہمارے پاس ہیڈ لائٹ کا کچھ مسئلہ ہے اس کا ہیڈ لائٹ نہیں چاہ دی تو دوستو یہ اندر سے ایک تاہ ٹوٹی ہوئی ہے تو دوستو اس کو ہم کیسے لگائیں گے جوائنٹ کیسے کریں گے بعض دفع ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں نئے سے گریپ چینل کرنی پڑ جاتی ہے لیکن ایسا نہیں انشاءاللہ اسی طرح کو ہم اچھے طریقے سے لگائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ہم پرانی گریپ کو اپنے کام میں لے سکتے ہیں تو چلتے ہیں ہم نے کام کی طرف ٹائم ضائع کیے بغیر دوستو سب سے پہلے آپ نے کچھ اس طریقے سے کچھ زور سے آپ نے یہ یہاں سے دو پیچ ہوتے ہیں بڑے بڑے یہ کھول لینا ہے آپ نے گریپو والے اس کے بعد آپ نے دوسرا کھول لینا ہے اس کے دو بلٹ ہیں پیچ نوہ دو سکریو ہیں بڑے بڑے یہ فائنلی ہم نے دونوں کھول لیے ہیں اس کے بعد دوستو یہاں سے نکالوں گا میں کچھ اس طریقے سے اس کے بعد دوستو میں اس کے یہ جو تھراتل ہے کیبل ہے یہ نکالوں گا اس کے بعد دوستو یہ دیکھیں اندر کافی کاربن جمع ہو گیا ہے دوستو اس کے بعد دوستو یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے کچھ اس طریقے سے کھولنا ہے یہاں پہ ایک پیچ سکریو ہے چھوٹا سا یہ فائنلی ہم نے کھول لیا ہے اس کے بعد یہ اس کا ہنڈل ہے جو جس سے ہم آن آف کرتے ہیں یہ بھی دوستو ہم نے اتار لینا ہے بہت آسان اور سمپل طریقہ ہے اس کے بعد دوستو جو ہمارا یہ والا ہے ایریا یہ کیبل ہم نے سائیڈ پہ کر لینا ہے یہ والا ایریا ہے یہاں پہ ہم نے پیچ کس کی چھوٹ لگانی تھوڑی سی باہر کی طرف یہ ہمارا باہر آ جائے گا گھٹا جو ہمارا آن آف ہوتا ہے دوستو یہ دیکھیں دوستو بہت آسانی سے ہمارا سمپل طریقے سے باہر آ گیا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے باہر نکال لینا ہے اچھ اس طریقے سے دوستو یہ دیکھیں یہ ہمارا سارا سامان باہر آ گیا ہے اور یہاں سے ہمارا جو یہ ٹانکہ ہے یہاں سے ہٹا ہے اس پہ ہمیں شولڈر لگائیں گے بروزر لگائیں گے اور یہاں پہ شولڈنگ کر دیں گے ہمارا ہنڈر پرسنٹ کام اوکی ہو جائے گا تو دوستو فٹا فٹا ہم اس میں شولڈر لگائیں گے کٹر دو گٹا دوستو ہم نے سب سے پہلے بروزر لگانا ہے یہاں پہ کچھ دپ کرنا اچھے سے تاکہ ہمارا شولڈر بہت آسانی ایک ساتھ پکڑ لے اس کے بعد دوستو ہم اس کا شولڈر کریں گے کچھ اس طریقے سے بہت آسان سمپل طریقہ ہے میرے دوستو یہ ہماری وائر نے شولڈر پکڑ لیا ہے بہت اچھے سے اس کے بعد ہی دلگاؤ بڑا یہاں پہ آپ نے اٹھانکہ لگا دینا بہت آسانی سے یہ دیکھیں فائنلی دوستو ہمارا فائنلی اچھے سے کھانکہ لگ گیا ہے دوستو بس اتنی سی بات ہی دوستو دوستو میرا مقصد ہے کبھی یہ ٹانکہ تو ہم نے لگا لیا ہے لیکن اندر سے ہم اس کو واش کر لیں گے اچھے سے تاکہ کل کو یہ کاربن کی وجہ سے ہماری وائر وغیرہ کنیکشن وغیرہ لوز نہ ہو اندر سے تاکہ ہمارا کاربن ختم ہو جائے اندر سے صفائی ہو جائے لیٹ ہماری پروپرلی کام کرتی رہے دوستو تو یہ بہت آسان سا سمپل طریقہ ہے میرے دوستو یہ آپ نے کچھ اس طریقے سے ٹا لینا ہے یہ آپ نے کچھ اس طریقے سے لگانا اور یہاں پہ آپ نے یہ آپ کو پوائنٹ نظر آ رہے ہیں دوستو یہ دیکھیں سمپل سا طریقہ ہے کوئی اس میں مشکل والی بات نہیں ہے جب یہ بلکل چمک جائیں بلکل صاف ہو جائیں اس کے بعد آپ نے اس میں بٹھا دینی ہے اس کے گریب کے اندر یہ اچھے سے ہمارے صاف ہو گئے ہیں پوائنٹ کاربن اتنا زیادہ تو نہیں نکلا لیکن دوستو کوشش کیا کریں جس کام کو بھی آپ کریں تو دھیان سے ہر چیز کو صفائی سے کریں گے انشاءاللہ آپ کو ریزرٹ بھی اچھا ہی نکلے گا دوستو یہ بلکل اچھے طریقے سے ہمارے صاف ہو گئے ہیں پوائنٹ اس کے بعد دوستو یہ سمپل سا طریقہ ہے میرے دوستو یہ دیکھیں جس طرح میں نے یہ نکالا تھا اسی طریقے سے یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ ارجسٹ کر دیا یہ کتنا آسان اور سمپل طریقہ ہے میرے دوستو کوئی گھبرانے کی کوئی پریشان ہونے کی میرے دوستو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد دوستو اگر اس میں کوئی بل آ جائے جس طرح اس کے اندر آ گیا ہے تو اس کے بھی کوئی پریشانی آپ نے نہیں لینے آپ نے اس کے اندر سے گزارنا کچھ اس طریقے اگر نہ بھی گزرے تو کوئی بات نہیں یا ہم اسی طریقے سے لگائیں گے اس کے بعد دوستو یہ دیکھیں بہت آسان سا سمپل سا طریقہ ہے یہ دیکھیں یا آپ نے جس طرح نکالے تھے اسی طریقے سے آپ نے بٹھانے ہیں دوستو اگر یہ نہیں بیٹھتی تو یہ دیکھیں اس میں اندر کاربند تھوڑا سا ہے آپ اس کو اچھے سے بلیڈ کی مزی سے یا کسی نوکدار کی مزی سے اچھے سے ساف کر لیں تاکہ ہمارا کھانچ کے اندر گریب کا جو اسمبلی ہے یہ بیٹھ جائے بہت آسان طریقہ سے جو ہمارا ہی بٹھا نہیں یہ بیٹھ جائے اس کے بعد دوستو یہ ہمارے نے ساف کر لیا ہے اور یہ دیکھیں آپ نے کچھ اس طریقے سے پکڑنا ہے اور اسے بٹھا دینا ہے اس کا کھانچ پورا پورا بنا ہوتا ہے میرے دوستو یہ دیکھیں دوستو کچھ اس طریقے سے میں نے بٹھایا اور یہ نیچے دبا دیا یہ بہت آسان ایک ساتھ نیچے بیٹھ گیا ہے اس کے بعد دوستو ہم اس کا ہینڈل لگائیں گے بہت آسان سمپل طریقہ ہے میرے دوستو ہینڈل لگانے کے کوئی مشکل والی بات ہی نہیں میرے دوستو آپ نے کچھ اس طریقے سے دبا لینا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے ہینڈل کو بٹھانا ہے ہینڈل لگانے کا بہت آسان اور سمپل طریقہ ہے میرے دوستو یہ دیکھیں دوستو آپ نے کچھ اس طریقے سے ہینڈل کو بٹھانا ہے یہ یہاں پہ ہولڈ کرنا ہے آپ نے اس کے بعد یہ آپ کو نیچے کھانچ میں نظر آ رہا ہوگا اس کے بعد دوستو یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ اس کا بھولڈ لگایا اور یہاں پہ ہم نے اس کو ٹائٹ کر دینا ہے یہ اپنے اچھے سے دوستو ٹائٹ کر لینا ہے اتنا بھی ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہمارا یہ ہینڈل جام ہو جائے بس آپ کو اتنا کو رکھنا ہے جس میں آپ کا ہاتھ سے بہت آسانے کے ساتھ ہمارا پروپرلی آگے پیچھے اڈجسٹ ہو جائے جو ہمارا لیور ہے ہیڈ لائٹ کا اس کے بعد دوستو ہم اس کی ہیڈ لائٹ اون آف کر کے دیکھیں گے کہ آیا کہ ہماری ہیڈ لائٹ کے کنیکشن اچھے سے ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ دوستو میں نے اپنے ہاتھوں گریپ پکڑ لی ہے اسے پہلے فٹنگ کرنے سے پہلے دوستو آپ نے یہ چیز کا خاص خیال رکھنا ہے دوستو ہمارے پروپر کنیکشن ٹھیک سے ہو گئے ہیں ہماری اچھے سے ٹانکہ لگ گیا ہے کہیں شورٹ سرکیر تو نہیں بنا آپ نے جسٹ ٹائٹ کرنے سے پہلے گریپ اسمبلی فٹنگ کرنے سے پہلے ہی آپ نے ادھر چیک کر لینا بہت آسان سمپل سا طریقہ ہے یہ دیکھیں میں یہاں سکیک لگاؤں گا اور پھر آپ کو یہ لائٹ بچے کرواؤں گا کہ آیا کہ یہ لائٹ ہماری ٹھیک سے کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہمارا جو یہ بٹان ہے جس کا ہمارا ہے ٹانکہ لگایا تھا دیکھیں دوستو موٹر بائی کے سٹارڈ ہوگی اچھے سے میں یہاں سے پریس کروں گا یہ دیکھیں ہماری لائٹ بھی اچھے سے چل گئی ہے یہ دیکھیں یہ میں پیچھے کروں گا لائٹ بند ہو جائے گی یہ میں آگے کی جانب کروں گا تو ہماری لائٹ آن ہو جائے گی دوستو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دوستو ہنڈر پرسنٹ کام ہو گیا ہے دوستو تو اس کے بعد دوستو اس بٹنز میں اسے بند کروں گا بہت آسانک ساتھ یہ بند ہو گی دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوستو لائک اور سسکرائب ضرور کیجئے گا کسے نئے ٹوپک پہ ملیں گے انشاءاللہ اجازت دیجئے اللہ حافظ